اللہ کی واحدانیت کی تبلیغ دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے اس مقصد اور اہم کام کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام اس دنیا میں مبوس ہوئے جنہوں نے تمام مشکلات، مسائب اور علام کے باوجود ثابت قدمی سے اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچایا پھر نبوت کا سلسلہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا لیکن تبلیغ دین کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جاری رکھا ان مقدس ہستیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کی اور پھر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے عرب کی سرزمین سے نکل کر دنیا کے طول عرض میں پھیل گئے لاکھوں میل کا سفر کیا، راستے میں آنے والی مسیبتوں کا مقابلہ کیا لیکن اس مقدس فریضے سے مو نہیں موڑا دنیا میں آج اسلام کی جو روشنی نظر آتی ہے وہ انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ہماری آج کی ویڈیو انہی روشن شخصیات کے بارے میں ہے جو سیکڑوں سال پہلے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس خطے میں تشریف لائے جسے ہم پاکستان کہتے ہیں اور ہمارے اباؤ اجداد کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کتنے صحابہ کرام تشریف لائے اور ان کے مظاہرات کہاں کہاں واقع ہیں بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ ان مقدس ہستیوں کے مظاہرات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں تا چلیں شروع کرتے ہیں دسکور ریالیٹیز کے معزیز ناظرین آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدی آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں شکریہ کو سلمان میں بدری صحابی حضرت ساحل بن عدی انساری پاکو ہند میں اصحاب رسول ہی کے مبارک قدموں سے یہاں اسلام کی آمد ہوئی اصحاب رسول کی یہاں فاتحان آمد کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال سے صرف چار سال بعد پندرہ ایسی ہجری میں یعنی امیر المومین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہد خلافت ساڑھے دس برس پر مشتمل ہے ان کے اہد خلافت میں اسلامی مملکت بہت وسیع ہو گئی جس کی وجہ یہ تھی کہ جنگی فتوحات میں غیرممولی کامیابیاں حاصل ہوئیں اور ان کامیابی کے نتیجے اسلامی ریاست مجود پاکو ہند تک پھیل گئی ان کے اہد میں گیارہ اصحاب رسول کے نام ملتے ہیں جو اس وقت کے بلادہ ہند میں تشریف لائے ان میں ایک حضرت ساحل بن عدی بن مالک بھی شامل ہیں جنہیں غزوے بدر اور غزوے اہد میں شلکر کی سعادت بھی حاصل تھی حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشری کو خط لکھا تھا کہ حضرت ساحل کو مکران کا والی مقرر کیا جائے چنانچہ حضرت ساحل مکران گئے اور اس کے گردہ نواح کی فتوحات میں نمائن کردار ادا کیا یہ 23 ہجری کا واقعہ ہے حضرت ساحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول نے مکران اور اس کے اردگرد متعدد علاقے فتح کیے جو اس وقت موجودہ بلوچستان کا حصہ ہے عرض بلوچستان کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرت ساحل بن عدی اس سرزمین میں عبدی نیند سو رہے ہیں کوہ سلمان کے قریب میں آپ کے مزار تک جانے کے لیے پتھریلے راستوں ریتلے میدانوں اور دو پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے یہاں جانے والوں کو دور سے ہی قبر مبارک اور اس کے گرد کی دیواریں نظر آ جاتی ہیں قریب جانے پر ایک مسجد اور چھوٹا سا پتھریلہ قبرستان بھی دکھائی دیتا ہے قبر مبارک پر دو کتبے لگے ہیں ایک پر آپ کا نام اور وسال کا سال جبکہ دوسرے پر درج زیل الفاظ لکھے ہیں آپ 23 ہجری مدینہ پاک سے تشریف لائے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے برے سگیر کے بہت علاقے فتح کیے جن میں کیج موجودہ بلوچستان کا جنوبی زلہ اور مکران وغیرہ شامل ہیں آپ نے 23 ہجری نوز الحج کو وسال پایا حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی انہوں کا مزار ڈیرہ اسمائل خان کے علاقے کڑی خی سور میں بھی ایک مزار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے جن کا نام حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی انہوں بتایا جاتا ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مزار کی لمبائی 27 فٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اتنے طویل القامت لوگ مجود نہیں تھے سوال یہ ہے کہ کیا قبر کے لمبائی احترام کی وجہ سے اتنی زیادہ رکھی گئی ہے اس حوالے سے مقامی لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں وہاری میں مدفون صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہوں ناظرین زلہ وہاری کی ایک تحصیل ہے میلسی جس کے جنوب مشرق میں دریائے سلطلج کے کنارے فتح پور نامی قصبہ موجود ہے اس قصبے کے قبرستان میں چار دیواری میں تین قبریں موجود ہیں جن کے متعلق اہل علاقہ اور مقامی علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ تینوں قبول حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ہیں سوال یہ ہے کہ اہل علاقہ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قبریں صحابہ رضی اللہ تعالی انہوں کی ہیں کیونکہ وہاں کسی صحابی کا نام یا تعرف موجود نہیں ہیں اس بارے میں لوگوں کا کہنا ہے سو سال پہلے یہاں ایک بزرگ عالم دین نے خواب دیکھا جس میں ان حضرات نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں اور اصحاب میں سے ہیں ہمیں دریا کے پانی سے پریشانی ہو رہی ہے ہمیں یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیں روایت کے مطابق تین دن تک ان بزرگ کو خواب آتا رہا آخری دن خواب میں ہی ان حضرات نے ان قبور پر خط کھینچا جب صبح بزرگ وہاں پہنچے تو دیکھا تو وہ لکیر موجود تھی تائین کے بعد ان حضرات کو بزرگ پور کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا اس چار دیواری میں تین قبریں ہیں جبکہ مشہور ہے کہ یہاں چار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نحوم مدمفون ہیں اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دو صحابہ ایک ساتھ یعنی ایک ہی قبر مدمفون تھے اس لیے یہاں بھی ان کو اسی طرح دفن کر دیا گیا ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ کر کے ویڈیو کو لائک کریں شکریہ